بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پیر بہن بھائیوں کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہی ٹھیک ہیں اور بلکل ہمشباش ہیں اور آج میں ایک نیو ریسیپی آپ لوگے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ریسیپی بہت پسند آئی ہوں گے آپ لوگ کرائی کر رہے ہوں گے تو آج جو ریسیپی میں بنانے جا رہی ہوں وہ ہے زردہ زردہ جو ہے وہ شہروں میں بھی بہت زیادہ لوگ کھاتے ہیں لیکن جو ویلیجرز ہیں وہ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اور جس طرح وہ بناتے ہیں میں بلکل اسی طرح اسی انداز میں بنا رہی ہوں اور بلکل اتنی زیادہ چیزیں بھی نہیں ڈالوں گی اور نہ ہی کچھ میں مطلب کہ بازار سے کچھ منگو آکے میں ڈالوں گی سیمپلی گھر میں جو چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں انہی سے میں زردہ بناوں گی اور ٹریڈیشنل زردہ ایسا زردہ ہوگا کہ آپ لوگ بھی اس طرح بنائیں گے تو آپ لوگوں کے بہت زیادہ پینز ہو جائیں گے گھر میں تو آپ لوگ بھی ضرور ٹائک کیجئے گا یہاں پہ میں نے پس ٹا فال کیا کیا ہے کہ میں نے دو گلاس چاول تھے میرے پاس اور میں نے تقریباً چھ سات گلاس پانی جو ہے وہ ڈال کے تو اس کو میں نے اُبلنے کے لیے رکھا تھا اور چاول میں نے دھو کے اچھے سے واش کر کے تو اس میں میں نے ایڈ کر دیا تھے چاول جو ہے آپ لوگ کو بتا ہے کہ میٹھے چاول سپیشلی جب بھی آپ لوگ بناتے ہیں تو اس کے لیے چاول تقریباً تقریباً پندرہ بیس منٹ پہلے جو ہے وہ بھگونے چاہیے تاکہ وہ نہ پکتے ہوئے بہت اچھے سے پکے اور بہت اچھی سی کریس ان کی آتی ہے اور کھان میں بھی تیس فول ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پندرہ بیس منٹ پہلے بھگوئے چاول چاول جو ہے ان کو اچھے سے واش کر کے تو میں نے اُبلے پانی میں ایڈ کر دیا نمک وغیرہ نہیں ڈالا کیونکہ میں سویڈش بنا رہی ہوں اس لئے نمک اس میں میں نہیں ڈالوں خیر وغیرہ ہمیں ڈال سکتے ہیں لیکن زردہ جو ہے زردے میں نمک ایڈ نہیں کیا جا سکتا اگر نمک ڈالیں گے تو پھر زردے کا ذائقہ جو ہے وہ حراب ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمارے چاول جو ہے وہ اُبل چکے ہیں ابھی ابھی نہیں مطلب ایک کنی میں رہ جائیں گے تو پھر ہم یہ چاول جو ہے وہ لیدہ سے ٹوپی میں نکال لیں گے تو آج یہ میں نے جو ہے نا ٹریڈیشنل برطن ہے ہمارا تو حیچولی میں میری ساسو ماں کا پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ میں آج جو ہے نا زردہ بھی ایک ٹریڈیشنل ریسپی جو ہے وہ ٹریڈیشنل برطن میں ہی بناوں تاکہ ایک جو ہے نا اچھی سی لک بھی آئے اور ایک اچھا سا اس کا ذائقہ بھی آئے تو بس جناب ابھی میں چولا جو ہے میرے سے بند ہو گیا میں ابھی اس کو میں آن کرتی ہوں تو پھر میں چاول اچھے سے بھال کے پھر میں ان کو سائیڈ پہ لیدہ کر دوں گی جی ہمارے چاول جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اچھے سے کوک ہو رہے ہوں بائل آ رہے ہیں اس کو تو ابھی اچھے سے کوک نہیں ہوئے مطلب کہ اگر ان کو ایسے ہی میں نکال لوں گی تو یہ سخت رہ جائیں گے پکنے کے دوران اس لئے ابھی تھوڑے سے اور ہم ان کو گھلا لیں گے اور اتنی دیر میں میں اس کی جو انگریڈینٹس ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہتی ہوں کہ یہ والا گلاس جو ہے یہ میں نے دو گلاس ٹیول لیے تھے اور چینی جو ہے وہ میں نے دو سے تقریباً کامی رکھی ہے ڈیرھ گلاس ڈیرھ سے اوپر میں نے چینی رکھی ہے بلکل فول بھر کے دو گلاس چینی جو ہے وہ میں نے نہیں ڈالیں کیونکہ وہ پھر میٹھا تیز ہو جائے گا اور ذائقہ پھر حراب ہو جائے گا تو یہ چینی ہے جناب میرے پاس اور یہاں پہ یہ ہے میرے پاس کیوڑا وارٹر کیوڑا ایسنس ہے یہ ایک سے ڈیرھ چمچ میں اٹ کروں گی اس سے سویڈ ڈیش کا ذائقہ اچھائے گا اور یہ ہے جناب میرے پاس پیکٹ والا فوڈ کلر اگر آپ لوگ کے پاس جو فوڈ کلر ایسنس ہیں وہ بھی زیادہ بیست ہیں یہ بھی زیادہ بیست ہیں جو بھی چیز آپ کے پاس آپ اسی سے زردہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ہمارے چاول ماشاورا سے بہت اچھے سے بھائل ہو چکے ہیں تو اب ہم چولا بند کریں گے اور ہم اس کو سائیڈ میں ٹوکری میں چاول جو ہے وہ چھان لیں گے جی یہاں پہ ہم نے چاول جو ہے وہ علیدہ سے ٹوکری میں چھان رہی ہے اور اس کے بعد ہم نے برطن جو ہے وہ اس میں ایک کپ پانی ایڈ کی ہے ایک کپ سے زیادہ پانی آپ ایڈ نہ کیجئے گا کیونکہ چاول پہلے سے ابل ہوئے ہیں اور اگر زیادہ دلیں گے تو پھر حراب ہو جائے گا دردہ تو یہاں پہ جناب میں نے کیا کیا ہے کہ ایک کپ پانی لیا ہے اور پانی کے بعد میں نے جو چیننی رکھی ہوتی نہ وہ میں ایڈ کرنے لگی ہوں چیننی میں جو پیڑے ہیں وہ نکالنے پڑیں گے تو ہم چولہ کریں گے اس کا برنر برنر بھی کہہ سکتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گھر میں ہم لوگ جو ہے نا وہ چولہ ہی کہتے ہیں تو ہم چمچ لیں گے چمچ کی مدد سے نکال لیں گے کیڑے ڈی 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 دیسی گھی میں نے ایڈ کیا ہے اس میں اور اب یہ ایک چاش تیار ہو رہی ہے جب یہ بلکل اچھے سے آنا شروع ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں یہ فوڈ کلر ہے میرے پاس یلو تو میں نے یہ پورا پیکٹ لیا اس کے مجھے بلکل جو اچھا سا برائٹنس والا کلر ہوتا ہے یلو برائٹ کلر وہ پسند ہے تو میں نے پھر اس لئے پورا پیکٹ یلو کلر کا جو ہے وہ میں نے ایڈ کر لیا اور اس کے علاوہ یہ جو ہے میرے پاس کیوڑا ایسس یہ ایک سے ڈیڑ چمچ جو ہے وہ میں اس میں ایڈ کرتی ہوں ابھی جی یہاں پہ میں نے کیوڑا ایسس جو ہے وہ دیڑ چمچ کے برابر ڈال ہے کیوڑا ایسس سے جیش کا جائے کا بہت اچھے سی آتا ہے اور ابھی یہ چانس جو ہے یہ ریڈی نہیں ہوئی ابھی اس کو ریڈی ہونے میں تقریباً پانچ داس منٹ کا مزید ٹائم لگے گا اور ساتھی میں یلو فوڈ کلر جو ہے وہ میں نے آدھا کپ جو ہے وہ دور کا لی ہے اس میں میں نے پورا پیکٹ یلو کلر کا زردہ کلر جو ہے وہ ڈال دی ہے اور اچھے سے مکس کر کے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ڈال دی ہے 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 چاش تو پھر آپ سمجھے کہ چاش جو ہے وہ اچھے سے کوک ہو چکی ہے پھر ہم اس میں چاوالیٹ کر دیں گے تو ابھی کافی ٹائم ہے ایسے بلکل پتلی ہے چاش ابھی ابھی یہ بلکل ٹھک ہو جائے گی جیسے اور یہاں کے جناب ہماری چاش جو ہے وہ بہت اچھے سے رہ دی ہو چکی تھی ہم نے پھر اس میں جو ہے ناچاول جو بالک رکھے ہوئے تھے وہ ہم نے ایڈ کر دی ہیں اور یہ دو تین بائل آنے پر جیسے یہ مطلب کہ چاش بلکل ڈرائی ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو دام پر رکھ دیں گے اور ہمارا زردہ جو ہے وہ دیکھ کے ماشاءاللہ سے بہت اچھی سی لکھ آ رہی ہے ابھی اس کو میں نے دام پر رکھنا ہے اور دام سے اتارنے کے بعد پھر اس کی جو لکھ ہوگی اور پھر ذائقہ جو ہوگا وہ اصل میں دیکھنے والا ہوگا تو زردہ پکانے کی ریسی بھی جو ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے نہ شیئر کرنی تھی لیکن اس کا جو میل ریزن ہے وہ یہ ہے کہ میرے چھوٹے بیٹے کو زردہ یعنی کہ شویر چاول جو ہے وہ بہت زردہ پسند ہیں تو اس وجہ سے میں نے وہ روزانہ دن کو بھول جاتا ہے اور شام آٹھ نو بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میتھے چاول دیں مجھے تو اس وقت مجھے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ cooking ہوئے رکھ کر کے اور سارا دن کامکار کر کے ٹھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اس وقت جو ہےنا cooking کرنے کو دل نہیں کرتا تو آج اس کو میں نے باتوں میں لگا کر تھوڑی دیل کیلئے باہر بھیج ہے اور میں نے سوچ ہے میں اسی دیل میں زردہ ریڈکا دیتی ہوں اور زردہ cook کر کے جو تو جو ہےنا میں ایک لیدہ سے ایک دبے میں پیٹ کر کے اس کے لیے تیج میں رکھوں گی جب بھی اس کا دل کرے گا میں اس کو گرم کر کے دے دوں گی ماشاءاللہ سے چاول جو ہیں وہ بہت اچھے سی پکتے ہیں اب ان کو میں دام پر رکھنے لگی ہوں جی تو ہمارے چاول جو ہیں وہ بہت اچھے سی ریڈی ہو چکے ہیں اور اب میں ان کو دام پر رکھنے لگی ہوں میں نے کہتا ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کر لوں چولا ہم آیستہ کر دیں گے اور اب میں اس کو دام پر رکھوں گی تاکہ اس کا دام جو ہے وہ اچھے سے آ جائے جی تو یہاں پہ ہم نے زردے کو دام دے دیا ہے اور دام جو ہے تقریبا تقریبا دس منٹ ہم دام رکھیں گے اور پھر ہم برنر بانگ کر دیں گے تاکہ تھوڑی دیر اوپر ہی رہے گی دیس کی اور جو ہے نا اچھے سے دام آ جائے گا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ چاول جو ہیں وہ ہمیشہ دام میں ان کی لوک بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور دام کی وجہ سے ہی چاولوں کا ذائقہ زیادہ آتا ہے تو اس وجہ سے میں دس منٹ برنر آن رکھوں گی اور پھر میں دس منٹ پر برنر آف کر دوں گی تو پھر دیچ کی جو ہے وہ تقریبا مزید پانچ سات منٹ جو ہے نا وہ چولے پر ہی پڑی رہے گی پھر آرام سے میں اس کا دم جو ہے کھول لوں گی اور وہ بھی میں پکچر بنا کے جو ہے نا اسی ویڈیو میں اٹیج کر دوں گی اور آپ لوگ جو ہے وہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے لئے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میں اسی طرح کی نیو نیو ریسیپیز اور دیسی ریسیپیز جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور جن کو نہیں بنانا آتا زردہ وہ بھی سیکھ جائیں اور بس یہ ہی میرا مقصد ہے اور آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے جی تو ہمارا زردہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکے اور اب ہم اس کا دم جو ہے وہ کھول لے لگے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھئے گا لوک ماشاءاللہ سے بہت اچھی سی لوک آ رہی ہے اور زردے کا دم بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا آ رہا چکا ہے یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا بہت پیارا کھول رہا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھئے یہ دیکھئے جی بہت اچھا سا زردہ جو ہے وہ ہمارا رہ گی رہ چکا ہے اور آپ لوگ اس سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز میرے زردے کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے اور بڑا بڑا یمی سا بڑا ٹیسٹی سا زردہ جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہوا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو آج کی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ بہت شوق سے زردے کی ویڈیو دیکھیں گے بھی اور ٹرائے بھی کریں گے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا اور بہت ٹیسٹ فول سا زردہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہمارے پاس یہ ہمارا کلچرل ڈیش ہے اور اسی کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کا احترام کرتی ہوں اللہ حافظ